وہ ہے زمین کا سود زمین میری ہے تم کاش کرو مجھے تو اتنا ٹھیکا دیتے جانا حرامِ مطلق زمین میری ہے تم کاش کرو آدھی فصل تمہاری آدھی میری حرامِ مطلق میں کتاب شائع کر چکا ہوں اتنی موٹی اسلام اور موجودہ نظامِ زمین داری مولانا محمد تعصین صاحب دامادِ کلان سب سے بڑے داماد مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کے کتاب سنیے پڑھئے امام ابو حنیفہ کے لدیگ مزارک حرام حرامِ مطلق امام مالک کے نظیق حرامِ مطلق امام صافے کے نظیق کھلے کھیت میں حرامِ مطلق باغ کے تاب زمین میں ہو سکتی ہے مساقات کے تحت ہاں امام احمد بن حنبر نے جواز کا فتوہ دیا اور امام ابو حنیفہ کے دو شاگردوں نے جواز کا فتوہ دیا قاضی ابو یوسف نے امام محمد نے رحمہم اللہ لیکن جو فقہ حنفی کہلاتی ہے وہ تو ہے اباب ابو حنیفہ کے نام سے وہ فقہ یوسفی تو نہیں ہے قاضی ابو یوسف کی فقہ تو نہیں ہے فقہ حنفی امام ابو حنیفہ کا فتوہ حرامِ مطلق جس کی زمین ہے خود کاش کرے یا اپنے کسی بھائی کو دے دے مطابدہ حدیث اس کی ہے لیکن جس بھائی کو دے دے گا اس سے پھر ایک دانہ بھی لینا اس کے لیے جائز نہیں اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مزاربت کیوں نہیں ہو سکتی اس میں نوٹ کیجئے مزاربت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہاں وہ جو کیپیٹل ہے وہ فکسٹ ہے جیسے میں نے فرق بتایا مکان کے قرائے کا وہاں کیپیٹل فکسٹ ہے فلویڈ کیپیٹل دیں گے کسی کو وہ بڑھ بھی سکتا گھڑ بھی سکتا ہے مکان جو آکے کسی کو دیا وہ کیا لے گا اس میں سے ایک مہینہ رہے گا بس اس کا قرائے لے لیجئے زمین پر جو محنت کرے گا مشقت کرے گا پورے سار یا چھے مہینے لگائے گا اگر فصل تباہ ہو گئی زمین کا کیا بگڑا زمین تو پھر اگلی فصل کے لیے تیار کھڑی ہے بیڑا غرق کس کا ہوا مدارے کا ٹھیکہ دے دیا فصل خراب ہو گئی اولے پڑ گئے کچھ اور ہو گیا کس کا نقصان ہوا فکسٹ کیپیٹل زمین تو موجود ہے جو کی تو اس کا کچھ بگڑتا نہیں سارا جو نقصان ہوا تباہی آئی وہ محنتکار پہ آئی لہذا مزاربت یہاں ممکن ہی نہیں شراکت ہو سکتی ہے دس آدمی اپنی زمینیں جمع کر لیں اور مل جل کر کاؤپریٹی بنا لیں تاکہ اس میں جو ہے وہ ذریعی آلات بھی خرید سکے اور کام کر سکے سیکھیں مل کر بانٹ لیجئے شراکت ہو سکتی ہے مزاربت کے پیرلن زمین میں ممکن نہیں یہ زمین کا سود ہے بدتشمتی سے جو امت مسلمہ نے اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدے پیدا ہے پیرانِ حرم کی آسدی